اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہشات انسان کو کہاں لے جاتی ہیں شاید ایک سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے ماراشر کا ایک علاقہ ہے ایک شہر ہے بڑا مشہور شہر ہے اب چونکہ مجھے کچھ بھی بولنا مشکل ہے ساری چیزیں وائرل ہوتی ہیں کوئی بھی اس جگہ کے لوگ اس کو غلط انداز میں نہ محسوس کریں پہلے میں ہر چیز آپ کے سامنے ظاہر کرتا بولتا تھا ایک شہر ہے میں نے بعض اپتہ وہاں کی ریپورٹ دیکھی تھی آج بھی میرے ذہن میں وہ گونچتی ہے چار عورتیں مسلمان عورتیں تھی قبرستان میں رات کے وقت جایا کرتی تھی یہ بات تو لوگوں کو معلوم ہونے لگی بعد میں کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا کہ آخر یہ کیوں جا رہی ہیں تو ایک دن کچھ لوگوں نے جا کر کے دیکھا تو قبر کو کھود کر کے اس کے اندر اترتی ہیں اور پورے کپڑے اتارتی ہیں ننگی ہو کر اپنا پخانہ ایک دوسرے کا کھاتی نعوذ باللہ منزالی یہ کتنا کھناونا عمل ہے بولنے میں ہزار بار شرم آئے کیوں یہ پکڑا گیا اور پوچھا گیا آخر کوئی جانور بھی تو نہیں کرتا ایسا تو پکڑ کر کے تفتیش کرنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ صفلی عمل پر قبضہ حاصل کر لیں صفلی عمل پر جادو پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے ان کو کسی بابا نے بتا ہے جتنا یہ گندہ عمل کرو گے اتنے تم پاورفل جادوگر بن سکتے ہو یہ خواہشات ہیں یہ خواہشات ہیں تم صرف اور صرف لوگوں میں اپنا تھوڑا سا رتبہ بڑھانے کے لیے سہر سفلی اور جادو کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے رہے اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے کتنا گرے اور ممبئی شہر کا ایک محلہ ہے یہاں پر بھی یہ خبر میرے پاس جو آئی اس کے افراد آج بھی موجود ہیں یہ خواہشات ہیں ایک بابا کو صفلی عمل کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بستر پر خنزیر کو ساتھ سلانا پڑتا ہے یہ اس سے بڑا عذاب کیا ہے جو دنیا میں تو خود جھیل رہا ہے لیکن میں اس کا دوسرا رخ یہ بتاتا ہوں کہ اگر خواہشات پر کنٹرول نہیں تو انسان جانور سے زیادہ زلیل ہوتا ہے بہت گرتا ہے بہت گرتا ہے ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے سوچ میں بھی نہیں آتے یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے بہت تیز دوڑتا ہے اس کو اکل پر غالب آنے نہ دینا کبھی ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی اکل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ تیبہ کے متعلق امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو لوگوں کے دفن ہونے کے بعد کبر کھوڑ کر کے ان کے کفن چوراتا تھا اور پھر اس کو بازار میں بیشتا تھا لیکن ایک بار اس نے ایک خاتون کے کبر کو کھوڑا اور کفن چورایا اس کی نیت خراب ہوئی مردے کے ساتھ اس نے بدکاری کیا نعوذ باللہ ہم انزالی میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں یہ گناہ ضرور ہیں بولنے میں مجھے بھی جھجک تو آ رہی ہے دیکھیں جھلی آ رہی ہیں جسم کے اندر رونگٹے کڑے ہو رہے ہیں لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک مردے کو دیکھ کر کے سسک جاتے ہیں سہم جاتے ہیں کہ کسی کی موت پر انسان کا جسم بے قابو رہتا ہے غمگین رہتا ہے لیکن اگر ان حالات میں بھی موت کے بعد یا قبرستان میں جانے کے بعد بھی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہو کہ قبر کو کھوڑ کر کے اس کو ننگا کر دے مردے کو اور پھر اس کے ساتھ بدکاری کرے یہ کونسی چیز وہاں تک لائی اس کو یہ خواہشات یہی ہوئے نفس امارہ نفسانی خواہشات اسی لیے مولا علی کرم اللہ و جہوالکریم نے فرمایا جس کے خواہشات جس کا نفس اس کے عقل پر غالب آ گیا زندگی پر اس سے کوئی خیر ثابت صادر نہیں ہوگا کوئی اچھا کام اس سے نہیں نکل پائے گا اپنی عقل پر ان خواہشات کو غالب آنے ہرگز مت دینا ہم نے دیکھا ہے یہ تمام معاملات تجربے کے طور پر میں آج آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج علاج کا دن ہے آج علاج کا دن ہے ہمارے جو زخم لگے ہوئے ہیں ایک بار رحمان کو بکارو وہ سب زخم بھر جائیں گے آج کی یہ مجلس علاج کی مجلس ہیں کہ تم اللہ رب العزت کو آج پکارو گے تمہارے زخم بھر جائیں گے اور اسی لیے میں بار رہا کہتا بھی وہ ذکر کی مجالیس میں شرکت کرو یہ اتنا تمہیں پاورفل بنا دیں یہ اتنا پاورفل کے گناہوں سے خود بخود تمہیں نفرت پیدا ہو جائے خواہشات پر کنٹرول تمہارا خود کا حاصل ہو جائے ورنہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جاؤ دنیا میں گھوم پھر کر کے آنا بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس ویزٹ کر کے آو بڑے سے بڑے حکین کے پاس جا کر کے آو کسی بڑے سائیکسٹری کے پاس جا کر کے آو نفس کے متعلق اس سے کوئی علاج لے کر کے آو کہ میرا کنٹرول نہیں ہے آپ مجھے کوئی گولی دے دو کوئی ماجون دے دو کوئی انجیکشن دے دو ہو سکتا ہے تمہیں نیند کی گولی تو دے دے ہو سکتا ہے تمہیں وہ مکمل ختم کرنے کی دواء تو دے دے لیکن تمہارے کنٹرول خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوئی دوائی نہیں دے سکتے اس کا کنٹرولنگ پاور جس نے پیدا کیا وہ ہی دے سکتا ہے اسی لیے میں آپ کو بتاؤں اب تم اپنے نفس کے کنٹرول کے لیے کس سے مدد مانگو گے کس سے مدد مانگو گے سنو توجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کا مطلب کیا ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے کہ اللہ مجھے بچا لے کس سے شیطان مردود سے مجھے بچا لے یا آپ کس سے پناہ مانگ رہے کس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تو مجھے پناہ دے دے اس کے مطالق حکیم احمد یار خان عیمی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی کے ہاں آپ ملنے کے لیے گئے اس نے گھر کے باہر کتہ پال رکھاؤ حفاظت کے لیے یا کسی کام کے لیے دشمنوں کے لیے یا کسی بھی غرص کے لیے کتہ پال رکھاؤ اور آپ گئے گھر کے باہر کھڑیں کتہ بھوگنا شروع کر دیا دروازے میں جائی نہیں پا رہے ہیں آپ اس کتے کو کنٹرول کیسے کرو گے آپ اپنے دوست کے گھر اندر جا رہے ہیں لیکن کتہ با رہے ہیں کتہ جیسی قریب جاتے ہو بھوگتا ہے اب آپ دروازے کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اس کتے پر کنٹرول کیسے پاؤ گے رسی ڈالو گے اسے پتھر مارو گے جتنا مارو گے اتنا اچھل کود کرے گا اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے جس کا کتہ ہے اسے بلاؤ حکیم احمد یارخان عیمی رمت اللہ علیہ فرماتے اسی کو پکارو بائی طرح باہر تو آ جاؤ اور وہ جب آئے گا مالک کو کتہ اچھی طرح پہچانتا ہے وہ اس کو کنٹرول میں کر دے گا اس کو تھوڑا سا اپنی آواز میں ہٹا دے سائیڈ میں کتہ ہٹ جائے گا دروازہ کھلا ہے آجاؤ دوست اپنے دوست سے ملاقات کر لے گا لیکن اس بیچ والے کتے کے کنٹرولنگ کے لیے کتے کے مالک کو ہی پکارنا ہوگا اسی لیے حکیم احمد یارخان عیمی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس یہ کتہ ہے جو تمہیں تمہارے رب کے دروازے پر جانے سے پہلے بھوکتا ہے دروازے میں کھڑا ہو جاتا ہے نہیں جانا مسجد نہیں جانا اس ذکر پر نہیں جانا ان محافل میں اس کتے پر کنٹرولنگ کیسے حاصل ہوگا فرمایا گیا اسی لیے تم اس کتے کے مالک رب زلجلال کو ہی پکارو پیدا تو اسی نے کیا ہے رب تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں اس پر قبضہ بھی دے گا اسی کے متعلق فرمایا گیا اللہ نے پہلے ہی قرآن پڑھنے سے پہلے حکم کیا دیا یہ پڑو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے آج ہم اسی لیے اس مسجد میں آئے بھی ہیں میں نے نفس کے متعلق جو باتیں ذکر کی ہیں یقیناً نفس نے بہتوں کو اندھا کر دیا بہتوں کو برباد کیا بہتوں کو گمراہ کیا کئی کو کافر کیا جو کفار و مشرقین ہیں نا وہ صرف نفس کی سنتے ہیں اگر حقیقت میں وہ تمام مشاہد اور مناظر میرے رب زلجلال کی قدرت کے نفس کو چھوڑ کر کے دیکھتے تو ایمان ضرور لاتے